تمہارے ذرے کے پرکا جو ذرے حضور کے نالین کے نیچے آتے ہیں ان کا جب اکس پڑھتا ہے نا اکس کی تارے تمہارے ذرے کے پرکا ستاروائے پلکے جب نالین شہید کے نیچے آنے والے ذروں کا یہ آنم ہے تو ہن کوئی نالین دی مثال دے دے رہے امام کہتا ہے ہی نہیں میں کی دیوہ ہوں نالین دی کوئی مثال ہی نہیں ہے تو میں دیوہ کی اسی حرص کہتا ہے حضور کوئی ایسی مثال دےو نہ تکہی خام ہوئے انکمپلیٹر نامکمل کوئی ایسی مثال دے دے تو امام کہتا ہے اچھا ایسی بات تو سن تمہارے نال کی نا قسم سلسل زیان فلکے تمہارے نال کی نا قسم سلسل زیان فلکے تمہارے نال کی تمہارے نال کی نا قسم سلسل زیان فلکے 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 سلسل befل سر فلکے نا قسم سلسل سنو کئی بار سنی کہ زمین کا وہ حصہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے لگ گیا ہے حضور کا مزار اپننوار مرقدِ عالی مقامِ عالی زمین کا وہ حصہ جو حضور کے جسم سے لگ گیا ہے وہ حصہ جاں نا وہ کعبہ اور عرش سے بھی افضل اس مسئلے میں کسی کو اتلاف دی دیکھے نہیں تو اس جو مقامِ عالی ہے اس کی بلندگی افضلہ کہاں سے امام کہتے ہیں کہ سر فلک جو ہے سر فلک کبھی تابہ آسطہ پہنچا کہ اس آسطہ کی ابتدائے بلندگی انتہائے پلک تمہارے دلے کے پلک اچھا پھر سوچیں آلہ دتا کیا ہو اور بھی ہو سکتا ہے تہرے تو کہاں آہا ہے تو کیا بلے یہ آسمان کی آنکھ ہیں آنکھ کیا ہے یہ آسمان کی آنکھ ہیں ساری رات جاگ رہی تھی کس کی یاد یہ سمجھے بھی آپ یہ آسمان کی آنکھیں ہیں اور یہ پوری رات جاگ رہی تھی جیسے ہی نصیم سہر چلی اور یوں آنکھیں اس کی بند ہوئی تارے چھتے ممگ بات یہ ہے کہ تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شفر چلی نصیم ہوئے بند دید آئے پلک چلی نصیم ہوئے بند دید آئے پلک آئے پلک وقت یہ ہوا کہ آسمان جو ہے نا وہ رات کے وقت بھیکاری بن کر چاند کو کشکول بنا کر نہیں سمجھے رات کے وقت آسمان بھیکاری بن کر چاند کو کشکول بنا کر گیا میرے غنی کی بارگاہ تو میرے غنی نے کیا دیا میرے غنی نے جواہِ سب سے دیا آداما گیا جو کا آسائے محلے کے شب جو کا آئے پلک گیا ہے جو 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 اچھا ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو یہ آسمان جو ہے نا پورا دن آج کا تو لمبے دن ہے نا ساڑھے چاہ بجے نکلتا ہے اور پونے در بجے چھپتا ہے آج کا جو 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 در دیکھو لمبا دن ہے نا اور یہ آسمان پورے دن حضور کے جود و کرم کے دسترخان کی ایک جلیوی روٹی پر کنات کر گیا نہیں سمجھے جس کو کرسے مہر سمجھا ہے جہاں اے منعموں ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوخبہ یہ سورج جو ہے سورج یہ حضور کے دسترخان کی جلیوی روٹی ہے اور پورا دن آسمان ایک روٹی پر کنات کر گیا تو پھر جزا ملنی ہے نا تو میرے امام کہتے ہیں سنو راہا جو قانعے یک نان سوختا دن بھر ملی حضور سے کانے گوھر جزای فلک ملی حضور سے کانے گوھر جزای فلک اچھا یہاں جو یہ مراد یہاں پہ اجرامی فلکی ہے آسمان نہیں سن لی جائے جیسے علامہ جامی کہتے ہیں وَسَلَّ اللَّهَ عَلَىٰ نُورٍ قَذُوَ شُدْنُورَ هَا پِدَىٰ زَمِنِ اَذْحُبِ اُوْ سَاخِلْ فَلَقْدَرْ اشکِ اُوْ شُدْدَىٰ ٹھیک ہے یہ جو سیارے ہیں ان کی مراد یہ ہے اب آلہ حضرت کہیں یہ شیس ہو سبحان اللہ اہلِ بیعت کی چکی کو انجلا لاتا ہے فرش تشکی آرہی میں چکی کو دیتے ہیں آسیا کہتے ہیں آسیا کہتے ہیں چکی کو آسیا آسیا اب دیکھیں یہ سب گردش ہیل میں سیارے نام سے سے سیارے سیارہ ٹھیک ہے چل رہے ہیں بے مدد دست امام کہتے ہیں بات یہ ہے یہ اہلِ بیعت کی چکی سے چالسی کی ہے یہ اہلِ بیعت کی چکی سے چالسی کی ہے رہے ہیں بے مدد دست آسیا آسیا فلک دوہارے سر کے مرکاو آسیا اچھا یہ شاعری کے اندر زمین ہوتی ہے تو یہ فلک کی زمین ہے یہ کونسی زمین ہے یہ زمین جو آپ رجھے ہیں اس سے مراغو زمین نہیں یہ شاعری کے اندر زمین ہوتی ہے ایک سوختہ کی زمین ایک آریز کی زمین ایک پھول کی زمین ایک گل کی زمین یہ کونسی زمین ہے فلک کی زمین ہے آہ زمین بھی فلک کی زمین فلک کی ہوئی کیسے امام کہتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ رضا یناتے نبی نے پھلندیاں بخشی لقب زمین فلق کا ہوا سمائے فلق اے رضا وہ نہ سنوڑا کون سی ہمیں تو کئی لکھی ہیں لقب زمین فلق کا ہوا سمائے فلق تمہارے زلقے پر تو